آج کھریئے کھریئے میں بات کریں گے اس بل کی جسے آپ لوگ بیل اور سانڈ کہہ کر پکارتے ہیں اس بل کی کارگزاری کو اردو میں گوبر پنجابی میں گویا اور انگریزی میں بلشیٹ کہا جاتا ہے اس بل اور اس کی بلشیٹ پر بہت ساری باتیں کرنی ہیں لیکن اس سے پہلے یہ ایک چھوٹا سا بڑا ہی دلچسپ ویڈیو کلپ ہے وہ دیکھ لیں ویڈیو کلپ دیکھ کر مجھے ہنسی بھی بہت آئی لیکن درخت کے تنے میں فنسے ہوئے اس بل نے اپنے مددگاروں کے ساتھ جو سلوک کیا وہ مجھے ذرا بھی اچھا نہیں لگا یقینا آپ کی بھی یہی کیفت ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سارے لوگ زندگی میں ایسے تجربے سے بھی گزرے ہوں جس میں آپ نے کسی شخص کی مصیبت کے وقت مدد کی ہو اور پھر اسی شخص نے جب وہ مصیبت سے باہر آ گیا تو آپ کے لیے مشکلات پیدا کی ہو میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے لیکن میں اپنا ذاتی تجربہ نہیں شیئر کروں گا بلکہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے اس میں سے کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا جن سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے یہ جو سیاسی جرنیل ہیں ان کا کردار بھی یہ جو ویڈیو کلپ والا بل ہے اسی جیسے ہیں پاکستان بنیادی طور پر ایک ذریع ملک ہے ذرات کے حوالے سے یہ بل بہت ہی کارامت جانور ہے زیادہ تر کسان اسی کی مدد سے کاشتکاری کیا کرتے تھے اب چونکہ مشینی دور آ گیا ہے اس لیے کسان کے لیے اس بل کی اہمیت پہلے سے کم ہو گئی ہے لیکن چھوٹے رکبوں پر کاشتکاری کرنے والے کسان اب بھی اسی کا استعمال کرتے ہیں پاکستان کے فوجی جرنیلوں کی بھی یہی کہانی ہے کسان کے بل کی طرح یہ بھی اس ذریع ملک کے لیے بہت کارامت ہو سکتے تھے ان کے اندر بھی وہ صلاحیت اور طاقت تھی جس کی بدولت ملک پر امن بھی رہ سکتا تھا اور ترقی بھی کر سکتا تھا لیکن بدقسمتی سے ان جرنیلی بلز نے پاکستان کے شہریوں کے ساتھ ہی بل فائٹنگ شروع کر دی ایک دو بار تو انہوں نے پروسیو ملک کے ساتھ بھی سینگ پھسائے لیکن یہ تجربات بہت تلخ رہے اس لیے اب ان کا زیادہ تر وقت اپنے ہی لوگوں کے ساتھ بل فائٹنگ میں گزرتا ہے پنجاب کے لوگوں کا چونکہ اس بل فائٹنگ کا زیادہ تجربہ نہیں اس لیے انہیں میری اس بات پر یقین نہیں آئے گا بلوچستان، سندھ اور خیور پختونخواہ کے رہائشی البتہ میری اس بات سے سو فیصد اتفاق کریں گے کیونکہ وہ تو اس وقت بھی اس بل کی ٹکریں کھا کھا کر نڑھال ہو رہے ہیں ان جرنیلی بلز کا اصل کام تو ملک کی حفاظت کرنا تھا لیکن انہوں نے ملک بننے کے فوراں بعد اپنا اصل کام چھوڑ کر سیاسی کاشتکاروں کو ٹکریں مارنے والا کام شروع کر دیا تھا پھر انہیں اس ٹکر بازی میں ایسا مزا آیا کہ اب ہر آنے والا جرنیل اکیڈمی سے ٹکر بازی کی ٹریننگ لے کر آتا ہے اور پھر جب فور سٹار چھڑی ملتی ہے تو وہ اپنے فن کا مظاہرہ شروع کر دیتا ہے ان جرنیلی بلز کی خصوصیات میں ایک اضافہ یہ بھی کر لیں کہ یہ انگریزی والی بلشٹ میں بھی بہت ماہر ہیں اور انہیں کی بلشٹوں کی وجہ سے آج پاکستان کا یہ حال ہے عمران نیازی کو آپ ان جرنیلوں کی سب سے بڑی بلشٹ بھی کہہ سکتے ہیں ظلفکار علی بھٹو کے ساتھ بھی ان جرنیلی بلز نے یہی سلوک کیا انیس سو اکتر کی جنگ میں یہ بل آدھا پاکستان ہار چکے تھے اور ہزاروں کی تعداد میں ہتھیار ڈال کر ہندوستان کی قید میں جا چکے تھے پاکستانی بلز کی حالت یوں کہہ لیں اسی ویڈیو کلپ والے بل جیسی تھی ایسے میں ظلفکار علی بھٹو نے نہ صرف پاکستانی قوم کو ذہنی طور پر اس ہار والی کیفیت سے نکالنے کی کوشش کی بلکہ ہندوستان کی قید میں پھنسے ہوئے ان فوجیوں کی باعزت وطن واپسی کا بندوبست بھی کیا لیکن کچھ عرصے بعد ہی اس نیکی کا بدلہ زیاؤلت نامی بل نے ماشاء اللہ لگا کر لیا اور بعد میں ایک جھوٹے مقدمے میں اس وقت کے ساکیب ناسور اور عمرتہ بندیال اور ایجاس الہیسن کو استعمال کر کے بھٹو کو پھانسی دے دی اسی جنرلی بل کا دوسرا شکار نواز شریف ہوا نواز شریف کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسے ہر اس بل نے ٹکر ماری جس بل کے لیے اس نے بہت سارے چارے گا بندوبست کیا سب سے خطرناک ٹکر نواز شریف کو پرویز مشرف نے ماری کارگل کی لڑائی کی وجہ سے پرویز مشرف اور اس کے ساتھی جرنیل اسی ویڈیو کلپ والے بل کی طرح پھنسے ہوئے تھے ایسے میں پرویز مشرف نے نواز شریف کا ترلہ منت کیا اور اسے امریکہ جانے کا کہا تاکہ کسی طرح جنگ بندی ہو جائے نواز شریف نے اپنے تعلقات استعمال کرتے ہوئے پرویز مشرف کو اس شکنجے سے نجات دلوائی اور پھر اس بل نے بھی ویڈیو کلپ والے بل کا کام کیا ماشاء اللہ لگایا حکومت پر بھی قبضہ کر لیا تیارہ اغوا کا جھوٹا کیس بنا کر نواز شریف کو پھانسی لگانے کی کوشش بھی کی لیکن کامیاب نہ ہوا اور پھر جبری ملک سے نواز شریف کو باہر بھیج دیا دکھ کی باجی ہے کہ پاکستانی سیاستدان اس جرنیلی تاریخ سے کوئی سبق نہیں سیکھتے اور ان بلز کی ٹکریں کھانے کے باوجود بھی ان کے سینگ پالش کرنے میں لگے رہتے حالی میں ریاست بچانے کے نام پر اتحادی حکومت نے اس بل کی بہت مدد کی عمران نیازی کی وجہ سے یہ بل بہت مشکلات کا شکار ہو چکا تھا بہتر تو یہی ہوتا کہ اس بل کی مدد نہ کی جاتی لیکن اتحادی جماعتوں نے ایسا نہیں کیا اور اب ان کے ساتھ بھی بل نے وہی کچھ کیا ہے جو آپ نے جو شروع میں ویڈیو والا کلپ ہے اس میں دیکھا تھا جو آپ نے جو شروع میں ویڈیو والا کلپ ہے